موسیقی اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب میری چینل میں آپ سب کو خوشہ مدید اور دعا ہے کہ سب بلکل ہیریہ سے ہوں تو ابھی میں اس وقت کر رہی ہوں سہری تو آج میں نے سہری میں بنائے تھے چکن والے چاول تو یہ جو ون پورٹ میں بڑیانی بناتی ہوں سمپلی طریقے سے تو اسی طرح سے میں نے یہ بنا لی تھی آج چونکہ میں چکن لے کی آئی تھی تو سارا میں نے واش کر کے رکھا اور پھر اس میں سے جو چاولوں والا چکن تھا تو وہ نکال کے تو میں نے رائس بنا لیے تھے جلدی سے اور آج دل کر رہا تھا کہ روٹی کے بغیر ہم اس طرح کے چاول سہری میں کھائیں کیونکہ اب بلکل پراتھا وغیرہ کھانے کو اب بلکل دل نہیں کرتا جاگ رہا تھا کیونکہ فرائیڈے سیچڈے سنڈے وہ تین دن روزہ ضرور رکھتا ہے باقی ڈیز میں تو اس نے سکول جانا ہوتا ہے تو میں اس کو اٹھاتی نہیں ہوں تو آج چونکہ ویکنڈ تھا تو اس لئے مرزا نے بھی سہری کر لی ہے اور نہ یہ جو میں نے کل گھیر نکالا تھا نہ بٹر نکالا تھا تو اس کا میں نے گھی بنانے کے لیے رکھا ہوا تھا تو اس کو نہ بعد میں 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 نے نہ تھنڈا کر کے تو فریزر میں لگ دیا پھر مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ میں نے آپ لوگوں کو کچھ دکھایا ہی نہیں تو ماشاءاللہ سے اتنا یہ ڈبا بھڑ کے گھی نکلایا ہے دیسی گھی اور اب نہ میں جو چکن لے کیا ہی تھی کل تو میں نے کہا کہ اس کو دھو بھی لیا تھا اس کو نہ میں نے کاؤنٹر ٹوپ پہ ہی رکھا ہوا تھا تو میں نے کہا اچھے سے ڈرائے ہو جائے پھر اس کو نہ مسالہ لکا کے رکھ لیتی ہوں تو یہاں پہ نہ میں مندی مسالہ تیار کر رہی ہوں اس کے لیے میں نے تھری ٹیبل سپون زیرا تھری ٹیبل سپون ہی سابو سکھا دھنیا اور دارچین ہی لی ہے تو کوئنٹر ٹی میں سب چیزیں ہمیں تھوڑی زیادہ لے رہی ہوں کیونکہ چکن زیادہ تھا تو اس لیے میں نے کہا کہ سب کو ہی مسالہ لگا کے رکھ دیتی ہوں اس میں میں نے بادیان کا پھول بڑی الائچی لونگ اور ون ٹیبل سپون سابوت کالی مرچ اور ٹو ٹیبل سپون سونف اور جائفل اور جلوتری ڈالی ہے اور ساتھ میں چھوٹی الائچی ڈال رہی ہوں اور اب اس میں تیز پات میں ڈال دوں گی تو ان سب چیزوں کو پہلے میں نے لہدہ سے یہاں پہ باؤن میں ڈال دیا ہے میں نے کہا کہ ایک ہی دفعہ نا ڈرائی روست کرنے کے لیے ڈال لوں گی ورنہ پھر اس طرح سے نا کوئی چیز پہلے ڈال جاتی ہے کوئی بات میں ڈالتی ہے تو میں نے کہا کہ پہلے ایک دفعہ آپ لوگوں کو دکھا لیتی ہوں بعد میں ان کو ڈرائی روست کر لیتی ہوں تو اس کو بس میں دو تین منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ ڈرائی روست کر رہی ہوں تو فرائی پین میں نے پہلے اچھے سے گرم کر لیا تھا اور اب میں مسالوں کو اچھی طرح سے تھنڈا کرنے کے بعد گرائنڈ کر لوں گی تو یہ دیکھیں ان کی پاودر فوم بن گئی ہے تو اس میں سے کچھ مسالہ میں میں چھکن کو لگانے کے لیے استعمال کروں گی اور باقی کچھ مسالہ میں نے چاولوں کے لیے رکھ لیا ہے تو مندی رائز جمعے بناوں گی تو یہ اس میں ایٹ کروں گی اور اب اس میں ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون پسی ہوئی لال مرچ اور ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ کو ایٹ کر رہی ہوں اس ساتھ میں ہاف ٹی سپون سے بھی کم میں نے اس میں ہلدی ایٹ کی ہے اور اب اس میں لسن ادھرا کی پیسٹ ایٹ کر دی ہے تو سرکہ میں اس میں ایڈ کروں گی اور آپ چاہیں تو لیمن جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اتنا سرکہ اس میں ایڈ کریں گے کہ اس کی پیسٹ بن جائے کیونکہ ہم نے اس میں دہی بغیرہ ایڈ نہیں کرنی تو سرکے کے ساتھ ہی اس کی پیسٹ بنے گی تو دیکھئے اس طرح سے نا گاڑی گاڑی پیسٹ تیار کر لینی ہے اور اب لاسٹ میں اس کا کلر اچھا کرنے کے لیے تو اس میں میں یلو فوڈ کلر کو ایڈ کر رہی ہوں تاکہ چکن میں لک اچھی آئے تو مسالہ بھی اچھا بنا ہوگا تو چکن بھی ہمارا سوفٹ جوسی ٹینڈر بنے گا اور ساتھ میں اس کی لکنگ بھی اچھی ہوگی تو کھانے کو بھی جی چاہتا ہے کیونکہ جو چیز دیکھنے میں اچھی ہونا اس کو پھر کھانے کو بھی جی چاہتا ہے تو دیکھئے یہاں پہ چکن میں نے لے لیا ہے اور اس کو نا اچھے سے آپ کٹ لگا لیں گے تو اس کو کافی ڈیپ کٹ لگانے ہیں آپ نے اتنا ڈیپ کٹ لگانا ہے کہ ہڈی کو چھوئے آپ کی چھوڑی تو اتنا ہم ڈیپ لی لگائیں گے تاکہ مسالہ اس میں اچھی طرح سے رچ جائے تو اسی طرح سے میں سارے چکن کو کٹس لگا لوں گی اور یہ بڑے پیس میں مندی کے لیے تیار کر رہی ہوں باکی چھوٹے سائز کا بھی چکن تھا تو اس کو میں مسالہ لگا کے رکھ لوں گی پھر وہ نافتاری کے ٹائم پہ تو ہم لوگ وہ کٹ لیں گے اس کو فرائے کٹ لیں گے اور اس کے رائس بنا لیں گے تو اس طرح سے کٹس میں ہم لوگوں نے مسالہ لگانا ہے تاکہ ڈیپ اندر تک مسالہ اس میں رچ جائے اور سارے چکن کے اوپر نا اچھے سے مل مل کے مسالہ لگانا ہے تو چلیے یہ کام تو میرا ہو گیا سارے چکن کو مسالہ لگ گیا اور باقی بھی جو چکن تھا جو سمول سائز میں پکانے کے لئے چکن ہوتا ہے تو وہ میں بنوا کے لئے کیا ہی تھی لیکن پھر بچے کہنے لگے کہ نہیں آپ نہ پکائیں نہ اس کو مسالہ ہی لگا لیں تو اس لئے میں نے اس کو بھی بعد میں مسالہ لگا لیا تھا کیونکہ مسالہ میں نے زیادہ ہی بنایا ہوا تھا اور اب اس کو میں کنٹینر میں ڈال کے فریج میں رکھنے لگی ہوں میرینیٹ ہونے کے لئے تاکہ جب ہم مندی رائس پھر بنائیں گے تو تب یہ میں پیس استعمال کروں گی چکن کے تو یہ سب کامنا میں سہری میں ہی کر رہی ہوں میں نے کہا کہ چلو اگر افتاری کے لئے رائس بنائے تو پھر اس میں استعمال ہو جائے گا تو اب بھی نہ چکن کو مسالہ لگانا بھی ضروری تھا کیونکہ ایسے ہی لاکے تو میں نے اسے دھوکے کاؤنٹر ٹوپ پہ چھوڑا ہوا تھا تو اب چکن کو مسالہ لگ گیا تو فریج میں دو دن بھی پڑا رہے گا تو حراب نہیں ہوگا تو اب یہ آگئی ہوں میں نیکسٹ مورننگ پہ اور یہاں پہ نہ کل رات کو ہی میں نے کپڑے دھوکے ڈالے ہوئے تھے آج بڑی اچھی کڑاکے کی دھوپ نکلی ہوئی ہے تو کپڑے بھی میرے سارے ڈرائ ہو گئے تھے میں نے کہا کہ اب کپڑے سوگ گئے ہیں ان کو اتار کے رکھ لیتی ہوں تو بس یہی کام میں کر رہی تھی کپڑوں کو اتار رہی ہوں اور اب میں آپ کو نا آج کا باہری کا ویدر دکھاتی ہوں اتنی گرمی اور اتنی شدید گرمی اگدم سے ہو گئی ہے یعنی ایک دو دن ہو گئے ہیں کہ شدید دھوپ پڑے ہی ہے تو جتنا اچھا پہلے موسم تھا نا بارش والا تو بارشیں ویسے تو اچھی نہیں تھی فصلوں کے لیے نقصان دے تھی لیکن روزیں ہمارے تھنڈے تھنڈے کافی گزر گئے ہیں آج بڑی شدید دھوپ نکلی ہوئی تھی تو یہاں پہ دیکھئے ٹیرس پہ کتنی شدید دھوپ ہے سارے پودے بھی میرے مرجھا گئے ہیں پلانٹس بھی ایسے مرجھائے مرجھائے سے لگ رہے ہیں اور یہاں پینا گلاب کے پھول نکلے ہوئے ہیں تو وہ بھی بالکل مرجھائے سے پڑے ہیں اور یہ جو کل میں نے دہی جمنے کے لیے رکھا تھا تو وہ دیکھیں دہی کتنا اچھا جمع ہوا ہے اور آپ لوگوں میں سے کافیوں کے کمینٹ آ رہے تھے کہ یہ جو مٹکا ہے اس میں دہی صحیح سے جم جاتا ہے پانی تو نہیں چھوڑتا تو میں وہی آپ کو دکھا رہی تھی کہ کتنا گاڑا دہی جمع ہے اور پانی بلکل نہیں چھوڑتا مٹی کے برطنوں میں تو سپیشلی چیز بڑے اچھی بنتی ہے اور دہی بھی بڑا زبردست بنتا ہے تو میں نا سپیشلی یہ لے کے آئی تھی دہی جمعنے کے لیے بلکہ اس سے پہلے نا آپ نے پہلے کے میرے ولوگز میں دیکھا ہوگا ایک بڑا مٹکا میں لے کے آئی ہوئی تھی تو اب نا یہ میں چھوٹے سائز کا لے کے آئی ہوں میں نے کہا کہ تھوڑی دہی جمعنے ہوتی ہے تو وہ پھر بڑے سائز کا فریج میں رکھنا پڑتا ہے تو اس طرح سے نا جتنا تھوڑا بہت دودھ بچتا ہے تو میں اس کو نا دہی کی جاگ لگا لیتی ہوں اس طرح سے اس کا دہی بنا لیتی ہوں تو پھر یہ چھوٹا مٹکا میں اب لے کے آئی ہوں دہی بنانے کے لیے اور میں نے اس میں سے تھوڑا سا دہی نکالا پکوڑیاں اس میں ایٹ کی ہیں تو جلدی سے ہمارے دہی بھلے تیار ہو گئے تھے سب سیلڈ وگرہ نا پکوڑیوں میں مکس تھا تو بس میں نے دہی میں چاٹ مسالہ ڈالا اور پکوڑیاں ڈال کے تو میں نے اسے تیار کر لیا ہے اور اب میں جلدی سے نا سنیکس فرائے کر لیتی ہوں تو آج میں بلکل بھی سنیکس نہیں کھاؤں گی بلکل دل نہیں کھا رہا میرا کوئی بھی اویلی چیز کھانے کے لیے تو اس لیے میں بس بچوں کے لیے ہی فرائے کرنے لگی ہوں جو سپرنگ رول میں نے بنائے تھے نا تو وہ میں فرائے کر رہی ہوں اور ساتھ میں بوکس پیٹری فرائے کر دوں گی تو بچے چلیں ہوں شوکے کھالیں گے روزہ ہے ان کا تو وہ افتاری کر لیں گے اس کے ساتھ باقی نا آج میرا دل نہیں کر رہا تھا تو اس لیے میں نے دہی بھلے بھی زیادہ بنائے ہیں میں نے کہا میں اس کے ساتھ افتاری کروں گی اور ساتھ میں نا جو چکن کو میں نے مسالہ لگایا تھا تو تھوڑا سا میں نے باہر ہی رکھا ہوا تھا میں نے کہا کہ اس کو آج نا افتاری میں بنا لیں گے تو اس کو میں ائر فرائر میں ہی تیار کرنے لگی ہوں آئل کے بغیر ہی اور ائر فرائر میں نا چکن سپیشلی بہت زبردست ہوتا ہے تیار تو ابھی آپ دیکھیں میں اس کو نا فیفٹین ٹو ٹوئنٹی منٹس کا لگاؤں گی ٹو ہنڈرڈ ڈگری پہ اور باقی یہ سنیکس یہاں پہ میرے ہو گئے تھے تو ان کو میں ائر میں سے نکال کے اچھی طرح سے ائر میں سے نکال کے تو بعد میں پھر میں اسے پلیٹ میں ڈال لوں گی اور اب اتنے رمضان گزر گئے ہیں تو ائری چیزوں کی طرف بلکل بھی دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا تو آج تو میرا بلکل ہی دل بڑھ گیا تھا میں نے کہا کہ آج بلکل میں نے کوئی بھی ائری چیز نہیں کھانی تو بچے نہیں رکتے تو اس لئے میں نے کہا چلو وہ تو کھائیں ہم لوگوں کے لئے کوئی اتنا ضروری نہیں ہے بلکہ بچوں کے لئے بھی نہیں ضروری میں ان کو کہہ رہی تھی کہ اس کو بھی ائر فرائر میں تیار کر لیتے ہیں تو وہ مانتے نہیں وہ کہتے ہیں ائر فرائر میں سکھا سکھا تیار ہوتے ہیں یہ سنیکس اچھے نہیں بنتے ان کو نہیں پسند آتے تو پھر میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے لئے بھی میں اس میں ہی اوئل میں فرائے کر دیتی ہوں اور بس اس وقت میں افطاری کی تیاری ہی کر رہی تھی تو آج الحمدللہ سے یہی ہماری افطاری ہے ساتھ میں دہی بھلے ہیں یہ بچوں کے لئے سنیکس ہیں اور چکن میں نے تیار کر لیا تھا تو شکر ہے کہ میں نے سہری میں مسالہ لگا کے رکھا ہوا تھا تو اس وقت اسے بھی بنا لیا ہے ایک پلیٹ یہ بھی ہماری بن جائے گی تو بس ساتھ میں ہم لوگوں نے دودھ بنا لیا تھا اور ابنا میں یہ پیس نکال رہی تھی اس وقت افطاری ہو گئی تھی تو یہ افطاری کے بعد ہی تیار ہوئے ہیں تو میں نے کہا کہ چلو گرم گرم تیار ہوں گے گرم گرم ہی کھائے جائیں گے ایسی چیزیں گرم ہی اچھی لگتی ہیں کھانے میں تو چلیے جی یہیں تک تھا میرا آج کا ولوگ اور مندی رائس کی ریسپی نیکس ولوگ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو ملتی ہوں آپ سے دوبارہ نئے ولوگ کے ساتھ خوش رہیے جی عباد رہیے اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ